السلام علیکم شروع صلی اللہ پاکی ذات مبارکہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب اور تمام مشکلات کو دور کرنے والذات ہے ناظرین اکرام اس وقت قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اس کے اپنے فیصلے نے بری طرح پھنسا دیا ہے یہ فیصلہ ہے مبارک ثانی کیس کا جس میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے تیہترک کے آئین کی دوسری ترمیم کو رونتے ہوئے قادیانیوں کو مرزئیوں کو تبلیغ کرنے کا جو موقع ہے وہ فرام کیا کہ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں جس کے بعد پاکستان میں پہلے سیاسی عدم استقام تو تھا ہی تھا اب جو ہے وہ مذہبی استقام بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے مختلف جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر کل کرین پارٹی کی طرف سے مختلف شہروں میں اتجاج کیا گیا اور اس اتجاج میں خاص طور پر نیب جو ہیں وہ امیر ہیں کرین پارٹی کے زہیر الرسل شاہ صاحب انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کے سر کی ایک کروڑ قیمت لگا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں دوین الامیر دیرہ اسماعیل خان حاجی محمد شفیق خان قصوریہ کی تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کے سر کی دو کروڑ روپے قیمت لگا دیا ہے بڑی افسوسناک میں یہ خبر ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ سیاست میں دیکھے تو وہاں پہ بھی آئین اور قانون کو رونتے ہوئے مختلف جو فیصلے دے رہے ہیں پاکستان اس وقت سیاسی بوران کا سامنا کر رہا ہے وہیں پہ جہاں پہ باقی بوران جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہتے وہیں پہ اب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس مبارک ثانی کیس میں یہ فیصلہ دے کہ پاکستان میں پاکستان کے جو سیاسی جماعتیں ان کو اپنے خلاف کر لیا ہے بلکہ پاکستان میں یہاں کہوں گا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے جذبات کو مجروع کیا ہے اور جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں پاکستان جس نیج پہ پہنچ چکا ہے پاکستان میں مہنگائی عروج پہ ہے جو مختلف پینڈنگ کیسز ہیں وہ ہائی پکر چکے ہیں بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور اب یہ والا فیصلہ کرین پارٹی نے بقیدت طور پہ کل یہ کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس فیصلے کو واپس نہیں لیتے حکومت جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف پٹیشن دہر نہیں کرتی تو ہم سپریم کورٹ کا گراو کریں گے چیف جسٹس آپ پاکستان کو گسیٹ کے بیر نکالیں گے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ انیس پہ تک کے آئین کی دوسری ترمیم کو رونڈا گیا جس میں جو ہے وہ قادیانیوں کو تبلیغ سے اپنی عبادت گاؤں کے مسجد کا نام دینے سے روکا گیا تھا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس کیس میں قادیانیوں کو مرزائیوں کو اجازت دی ہے اپنے مذہب کی جو کہ غیر مسلم ڈیکلیئر ہو چکے ہیں پاکستان میں تو ان کو اجازت دی ہے تبلیغ کرنے کی جس پر جو ہے اب مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے ہیں اور مختلف مذہبی جذباتیں صرف کرینٹ پارٹی نہیں بلکہ باقی بھی جتنی مذہبی جذباتیں ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان میں اعتجاج کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا مستقبل کیا ہوگا